ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرے اس all in one چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ایک نیا پروپوزل رکھا گیا ہے پرسنل سیکشن آف دہ آرمی کے دوارا جس کے تھروج انہوں نے جو ہے پینشن سرویس اور پینشن کے بارے میں جو دو پروپوزل رکھے گئے ہیں جو کی جون تیس تک جو ہے بھیجے جانے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیا یہ پروپوزل ہے کس کے لیے پروپوزل بنائے گیا ہے اور اس سے کیا نقصان ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو گھنٹ میں میں آپ کو وہ نوٹس بھی دکھاؤں گا جس میں یہ پروپوزل دیا گیا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم لی ملتا رہے ہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں کیا یہ نیا نوٹس ہے دیکھیں دوستو ایک نیا پروپوزل جو ہے پرسنل سیکشن آف آرمی کے دورہ رکھا گیا ہے جس میں کی جوانوں کو مور نمبر آف ایئرز انٹو سروس اور آلسو چینل پینشن دو باتیں ہیں ایک تو جوان جو ہے زیادہ نمبر آف ایئرز جو ہے سروس کرے اور چینل پینشن رولز پینشن رول میں چینل کی بات کری ہے پرپوزل چینل پینشن رولز میں چینل کی بات کری ہے اپنی اپنین جون تیس تک دے اب مینیمم کولیفائنگ سروس جو آرمی نے سجیسٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس سال تک ہونی چاہیے ابھی پندرہ سال ہیں اس کو بڑھا کے وہ بیس سال کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جوان جو ہے پہنتیس سے سینتیس سال کی ایج میں جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پندرہ سال کے انٹرول کے بعد سے آپ پری میچیو ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں تو یہ پندرہ سال کا انٹرول ہے اس میں آرمی نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو پندرہ سے بیس سال تک کیا جائے اس کے بعد سے جو دو پلان دے رکھیں ایک تو یہ ہے کہ مینیمم جو ہے پینشن کے لیے جو ہے سروس کولیفائنگ سروس ہے اس کو پندرہ سے بیس سال کیا جائے ابھی یہ پروپوزل یہ کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا یہ جو ہے پروپوزل پلان اے جو دیا ہے ایڈ پریزن جوان جو ہے پینتیس سنتیس سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے پینشن کے لیے حق دار ہو جاتا ہے یہ پلان اے ہے جو کی پروپوزل کیا گیا ہے یہ کوئی بھی ایمپلیمنٹ نہیں کھا گیا دوسرا کہتے ہیں اب یہ پلان بی میں الگ الگ طرح کے ہوگی 75% پینشن کس کو دیا جائے جو پندرہ سے سترہ سال تک سروس کرتے ہیں 85% ان کو دیا جائے سترہ سے بیس سال تک کر سکتے ہیں اور 100% ان کو کیا جائے جو کہ بیس سال سے زیادہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب پینشن جو پروپوزل رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ آپ کو صرف 75% ہی ملے گا اگر آپ پندرہ سترہ سال تک کرتے ہیں 85% تب ملے گا جب آپ سترہ سے بیس سال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ سروس کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو پینشن ملے گی یہ پروپوزل ہے یہ کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہے اور ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ جو لاسٹ پرے ڈراؤن ہے اس کے کلیکلیٹ کیا جاتا ہے پینشن کتنی ملنی ہے اب انہوں نے دو پلان رکھے ایک تو کہا ہے کہ بیس سال تک کر دو بیس سال کرنے پر کیا ہو کہ سب کو ہم بیس سال کے بعد سے 100% پینشن ملے گی پلان بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پندرہ سال میں جانا چاہتا ہے تو اس کو 75% ملے گا اس کے بعد سے جو بیس سال میں جانا ہے اس کو 85% جو بیس سال زیادہ سال تک زرب کرتا ہے اس کو فل ہنڈر پرسن ملے گا دوستو یہ تھا جو نیا پینشن سے ریٹڈ نیم تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ tribune india.com کی جو یہ نیوز ہے آپ دیکھیں اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ the proposal for change for all infantry units and they have been asked to give their opinion by June 30 اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ army suggestion says minimum qualifying service raised from 15 سال سے 20 سال تک raised کیا جانا چاہیے کیونکہ at present جو ہے جو ہے جوان retires between 35 to 37 years اور دوسرا کہا ہے کہ یہ ہے جو دو plan کی بات کی تھی ہم نے کہ minimum qualifying service بہا دو یا plan B میں جو different type کی pension ملے گی تو یہ تھا دوستو جو نیا proposed plan ہے یہ کوئی implemented plan نہیں ہے proposed ہے جو کی جون 30 تک جو ہے اس کے بارے میں بتایا جانا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے thank you for watching